موسیقی 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 ہے وہ تین ہزار بلین ڈالر تین ہزار بلین روپیز کا ہے بلکل اس میں جو میں نے دیکھا ہے فیڈل لیول پہ جو الوکیشن ہے ہیلتھ پہ وہ شاید چھتیس بلین ڈالر روپیز کا ہے اور ایڈوکیشن پہ شاید پچیس بلین ہے یہ ہائر ایڈوکیشن وزارہ کو ہٹا کے اور پروینشل الوکیشن کو ہٹا کے بات کر رہا ہوں تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ دونوں کو ملا کے دو فیصد بنتے ہیں ٹوٹل آپ کے بجٹ کے اسی کی مقابلے میں جو ابھی فیگرز آ رہی ہیں ساڑھے چار سو سے پانسو بلین ڈیفنس پہ خرچ ہوگا بلکل اب اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ where your priorities lies your priority lies in defense in projecting you as a economic military power I think we are the fifth or sixth largest army of the world seventh nuclear power of the world وہ اسٹیٹس بنانے میں ساڑھے emphasis ہے بچوں کے education دینے پہ کوئی emphasis نہیں ہے exactly میں نے extensively travel کی آنے کے بعد یہاں میں بڑے بڑے علاقوں میں گیا ہوں سو سو کلومیٹر چل گیا ہوں وہاں کوئی اسکول ہے ہی نہیں وہی ملانا فضل امان کے سعودی فنڈیٹسکول ہیں جو جگہ جگہ ایسی جگہ پہ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہ بچارے ہوتے ہیں ان سے جو کچھ بن پا رہا ہے بچارے education دے رہے ہیں لیکن جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح کہ کوئی بچارہ اس بچے کا کیا قصور ہو وہ غریب کا بچہ ہے باپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے وہ جا کے مدرسے میں چھوڑ دیتا ہے سعودی نیویہ سے پیسہ آتا ہے دنیا سے پیسہ آتا ہے اس کو کھانا بھی مل جاتا ہے دو دل وقت اور اس کو جو بھی ان کی جو لیمیٹڈ سوچ ہے اس کے پتابل تعلیم بھی مل جاتی ہے لیکن اس بچے کو رسٹک کر دیا جاتا ہے کہ تم کوئی مینویل کام نہیں کرو گے کوئی گندہ کام نہیں کرو گے وہ نکلتا ہے پاس کر کے آٹھ دس سال بیس سال جتنے بھی پڑتا ہے بچارہ اس کے پاس دو ہی جوبز ہیں یا تو وہ موزن بن جائے گا یا کہیں کہ امام بن جائے گا بلکل بلکل he has no job opportunity بلکل اس کی جیسے کہ آپ نے کہا اس کے دنیا میں کوئی خپت نہیں ہے بلکل کوئی خپت نہیں کوئی یورپ والا تو اس کو نہیں لے گا کوئی صدری بھی نہیں لے گا کیونکہ وہاں خود ان کے پاس موزن بن جائے گا بلکل وہ بیچارہ پھر مجبور گھونتا پھرتا ہے دہودر کوئی ٹرائیسٹر آرگنیزیشن آر کے اس کو جوب آفر کرتی ہے پانچ دس ہزار کی وہ کر لیتا ہے اپنے آپ کو بلو کر لیتا ہے بلکل تو کتنا بڑا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اپنے ان بچوں پر ان بچوں کا کوئی خصور نہیں بلکل وہ بچہ تو بجائے غریب گھر کا بچہ تھا اس کو یہی راستہ ملا جی اگر اسی کے بجائے اس کو پراپر سکول ملتا وہاں کم سے کم ایک وقت کا کھانا دے دیا جاتا بلکل تاکہ بیسک نیٹریشن اس کی پوری ہو جائے اور یہ ہو سکتا ہے ہم سے غریب ملکوں نے کیا یہ بلکل مگر پھر اس میں آپ کو پریکٹیکل بات کرنے ہوگی خالی ہوایی باتوں سے نہیں ہوگی بلکل کہ we want to see an improvement یہ پچیس بیلین کو آپ دھائی سو بیلین کر دیں یہاں بلکل یہ ساڑھے پچھتیس بیلین جو روپیز آپ نے ہیلتھ کو دیا اس کو ساڑھے تین سو بیلین کر دیں پھر you can see a major change اس میں ترسل میں آپ سے ارس کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے مطالعہ کیا ہے پاکستان کا دوسروں ملکوں کے ساتھ تو مجھے پاکستان کسی بھی صورت میں غریب ملک نظر نہیں آتا پاکستان جو ہے وہ ایکنومیکلی بہت ہی رچ کنٹری ہے پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ہماری دولت ہے پاکستان کی جو نیشنل اکانومی یہ اکیومیلیٹیڈ ہے چند ہاتھوں میں اور ان کے اوپر جو جو اس کو دسٹریبیوشن نہیں ایک دسٹریبیوشن کا میکنیزم نہیں ہے یہاں پر دسٹریبیوشن صرف دو چیزیں آپ کرتے ہیں ابھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی والے ہمارا کی بات سن رہے ہیں عمران خان وارہ ٹائپ دی آر لکنگ فر سم وے ٹو کریئیٹ انصاف جیسے طریقہ انصاف بولتی ہے آپ دو چیزیں انٹریڈیوشن کرتے ہیں پوری دنیا میں موجود ہے ایران میں بھی ہے انہیریٹنس ٹیکس لگا دیا چالیس پچاس ساٹھ فیصد ایک آدمی بہت پیسے کماتا ہے وہ جو مر رہا ہے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کے بچوں کو کتنا ملے تھوڑا بھی مل جائے باقی پیسے گورنمنٹ نیشن کو دے دے اس کو کیا فرق پڑا ہے اس کو آخرت کی فکر ہے اللہ اس سے خوش ہوگا کہ جو قوم کیلئے کچھ کر کے جا رہا ہے بل گیٹس اور بیرن بیفت فرسٹ اور سیکنڈ ریچسٹ من آرہیٹنس ٹیکس ہے بلکل اسی لئے وہاں کوئی آدمی امیر نہیں ہوتا بلکل خاندانی امیر نہیں ہوتا صرف یہ لاؤ اگر آپ یہاں امیرمینٹ کر دیں پچاس فیصد بھی کر دیں یہ زمینے بھی ختم ہو جائے گی بلکل اور یہ دولت کا امبار جو لگیا ہے بلکل چھانتوں میں وہ بھی پڑ جائے گا اور پھر یہ تین سو ساڑھے تین سو کچھ امونٹ میں نے آپ کو منشن کیا ہے ہیلت کیلئے دھائی سو فور ایڈیوکیشن it will look a very easy way to do target بلکل بکوز یہ تو صرف یہ دو ٹیکسز سے آ جائے گئے ویلٹ ٹیکس اس ملک میں ہے ہی نہیں بلکل پوری دنیا میں ہے جا میجر سورس اپ انکم is ویلٹ ٹیکس اگر اتنے امیر لوگ ہیں ان میں سے آپ ڈیرھ پرسن ایک پرسنٹ بھی آپ ان پر چارج کر دے جی بی نو آپ تو کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے بلکل آپ ایک ایک چیز جو خریدتے ہیں بیجتے ہیں وہ اس سے گیٹنگ ریکارڈیڈ تھرہو نادرہ نادرہ جی آمبر پروسس زمین خریدیں گے گاڑی خریدیں گے نائیسی نمبر ہر جگہ چل رہا ہے بلکل بینک میں آپ کے کتنے بیسے آرہ ہیں کتنے جا رہے ہیں سب پتا ہے سب اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے نا بلکل آپ وہ اس بیسے پہ کہیں گے جی ہم کمپیٹرائز بیسے پہ ہم کو پتا ہے کہ اس آدمی کے پاس کتنی دولت ہے اور اس بیسے پہ وہ ایک پرسنٹ ڈیڈ پرسنٹ اگر آپ کلیکٹ کرنا شو کر دیں بلکل اتنی بڑی رقم آئے گی کہ پھر خردنی تیل پہ پیٹرول پہ الیکٹرسٹی پہ گیس پہ ٹیلی فون پہ اس سب ٹیکس آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی امیڈیٹلی سیچویشن آف دی پور اس میں ٹیکس آپ ایک دیکھئے جیسے آپ نے پولٹیکل پارٹیز کا ذکر کیا اگر آپ ایک سٹڈی اگر ہم اس پروگرام کے توسط سے میں دعوت دوں گا جتنے ہمارے ماہرے معاشیات ہیں سوسیالوجسٹ ہیں کہ وہ یہ سٹڈی کریں کہ الیکشنز کے نزدیک کرائم کی شرعہ کتنی بڑھ جاتی ہے تو آپ کو یہ میرا خیال ہے یہ میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے الیکشنز کے نزدیک اور اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کون لوگ ملوث ہوتے ہیں کیڈنیپنگ فر انسم بڑھ جاتی ہے سٹریٹ کرائمز بڑھ جاتے ہیں چوریاں بڑھ جاتی ہیں ڈاکے بڑھ جاتے ہیں اور ان لوگوں سے وہ پیسہ لیا جاتا ہے جو کہ بنیادی طور پر اس اہل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی روز مرہ کی زندگیاں گزار سکے جب وہ الیکشنز ختم ہو جاتے ہیں پھر اسٹریٹ کیجئے کہ کرائم ریٹ کتنا کم ہو گیا اور پھر آپ یہ دیکھیں ہماری ہمارا جو بھی پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ریزورشنز سب کی ہیں میری بھی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہماری نیشنل اسیمبلی ہے اس میں جو ہمارے جتنے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال یہ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں ان سب لوگوں کو اس عمر سے دیکھ رہا ہوں آج تک میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں کیا ترقیہ مسکروای ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا شروع میں سوال تھا کہ ہمیں فنڈنگ کہاں سے آتی ہیں ہماری رسورسز کہاں سے آتی ہیں میں آپ کو ارز کروں کہ ہمارا ایک میکنزم ہے اور ہم نے جو دنیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ تصوراتی طور پر دو دنیاوں میں تقسیم ہے ہمارا گلوب اس کو ہم کہتے ہیں رچ نورت اور پور ساؤت اب جو رچ نورت ہے وہ بیسیکلی سپانسر کرتا ہے یہاں کی کسی کمیونٹی کو اور وہ جو فنڈنگ ہے وہ جو رسورسز ٹرانسفر ہوتی ہیں اس پور کمیونٹی کے لیے وہ ایک جگہ پول ہوتی ہیں اور وہ پھر ہمارے توسط سے کمیونٹی تک پہنچ جاتے ہیں ہم پوسٹ آفیس کا کام جہاں دے دیا اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے ہمارے پر بہت سارے نام جو کے لیے جا سکتے ہیں جو کہ مالی طور پر بہت مستحقم خاندان ہیں ادارے ہیں جو کہ کوئی ایسا ادارہ ڈیویلپ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم ہمیں نہیں ہے ضرورت رچ نورٹ سے پیسے لینے کی ہمارا رچ پاکستان پیسے دے دے پور پاکستانی کے لیے آپ دیکھئے آپ پاکستان میں کہیں پر بھی جائیے کسی بھی گاؤں میں دہات میں جائیے کتنے کسی ایک کونسٹیچونسی کو جو ہے لے لیجئے اس کونسٹیچونسی میں اس ایم اے یا ایم پی اے یا نازم صاحب نے اپنی ریسورسز سے اپنی محنت سے اپنی جیف سے کتنا اپنی کونسٹیچونسی کو دیا ہے میں حکومتی امداد کی بات نہیں کر رہا آپ ذاتی پیسے میں ذاتی پیسے کی بات آپ دیکھئے کہ ہمیں حکومت پیسے نہیں دیتی ہے ہمیں وہاں کے کمیونٹی پیسے دیتی ہے لوگ دیتے ہیں عام لوگ دیتے ہیں یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر آپ چلیں اس کو یہ چودری ہیں وڈیرے ہیں سردار ہیں آپ ان کو ایک طرف کھڑا کیجئے اور ان کو یہ دیکھئے کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں اپنی انکم سے ایکسپورٹرز ہیں ہمارے پاس انڈسٹری لسٹ ہیں بہت بڑے بڑے انہوں نے اپنی انڈسٹری جہاں انہوں نے لگائی ہے وہاں پر کتنی امپلائیمنٹ دے دی چلیں نہیں ہے وہاں پر امپلائیمنٹ آپ مجھے یہ بتائی کہ کتنے اپنے شہری اس علاقے کے بچوں کو اسکلفل انہوں نے بنا دیا کتنوں کو انہوں نے آج ہمیں سکولرشپ ملتی ہے امریکہ کی ملتی ہے کینیڈا کی ملتی ہے آسٹریلیا کی ملتی ہے یوکے کی ملتی ہے جرمنی کی ملتی ہے فرانس کی ملتی ہے یہاں سے بچے جاتے ہیں آپ مجھے بتائی کتنے ایسے انڈسٹری لسٹ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ میں اتنے گاؤں کے بچوں کو اتنی سکولرشپ دوں گا اور ہمارے پاس بہت رسپیکٹیبل انسٹیٹویشنز موجود ہیں بہت اچھی انسٹیٹویشنز موجود ہیں اور ہر سیکٹر کے انسٹیٹویشن موجود ہیں انہوں نے سکولرشپ دی ہو دیکھیں اس بات کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چند ایک اگزیمپل دی جا سکتی ہیں لیکن چند ایک اگزیمپل سے بات بنتی نہیں جب پاکستان دنیا کا چھٹا سب سے بڑا پاپولیشن کے حوالے سے ملک ہے تو آپ یہ بتائیے کہ ہم ہم کیا کر رہے ہیں ہم دیکھیں آپ دیکھئے کہ خواتین کو مارنا ہمارا کلچر نہیں رہا ہمارا ہماری پوری ہسٹری میں ہم تو وہ تھے جو کہ عورتوں کو جب دفنا دیا جاتا تھا تو اس کو ہم روکنے آئے تھے ہم غریب کی مدد کرنے آئے تھے ایک ایسا نظام زندگی لے کر آئے تھے جو کہ سب کیلئے قابل قبول ہو آسان ہو سہل ہو کمیونٹیز مل سکیں ایڈیوکیشن بڑھ سکیں ہم نے تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا آج خواتین کی ہم بات کرتے ہیں خواتین کے پر تشدد کی بات کرتے ہیں میں اپنے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات تیبہ میں میں ایک واقعہ ایسا نہیں دیکھتا کہ جہاں پر انہوں نے کسی ایک خاتون کو کچھ اونچی آواز میں بھی کچھ کہا ہو کجا یہ کہ اس معاشرے کے اندر خاتون کو مصدر مارا پیٹا جائے ہم اس امت کے لوگ ہیں جہاں پر کہ خاتون کی عزت ہمارا اولین فرض ہے وہاں پر ہم انہیں یا تو گولیاں مار دیتے ہیں یا انہیں تشدد کرتے ہیں اور ایک پوری حضرت حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دیکھئے کہ وہ ایک بزنس ومن تھی انٹرپرنئر تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی ہوئی آپ یہ دیکھئے کہ آج ہم جب آج ہم دیکھتے ہیں کسی ہم ریسورس فل خاتون کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دس جملے کستے ہیں اس کے اوپر ایک خاتون اگر اقل کی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں تم بے اقل ہو تم بات مت کرو تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نے اپنی 51 فیصد آبادی کو ایک طرف کھڑا کر کے اس کو یہ کہا کہ تم ایک عضو معطل ہو تم اس سوسائیٹی کا حصہ نہیں ہو تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم مین اسٹریم میں آ سکو اور اس کی بھی بنیادی طور پر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شوونیزم جو ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہم بیٹھ کر پانی پینا چاہتے ہیں ہم بیٹھ کر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خدمتیں ہوتی رہیں ہمارے بچے پیدا کرنے کے لیے کوئی مشینیں وہ ہم بنا دیں پھر ان بچوں کی پوتا حیات خدمت کرنے کے لیے ہمیں کچھ معسیہ مل جائیں لیکن بنیادی طور پر ہم اس کی جو اس کی لیے تو ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں حضوظ صاحب پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے آپ کی باتیں بڑی چھی لگ رہی ہیں سننے بھی جا رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں تھوڑی سی جو پاکستان میں ایکشن ایڈ جن جن علاقوں میں جو سب سے اہم زیادہ زیادہ کام کر رہا ہے یا جہاں ان کے پیسے لگ رہے ہیں اس کو زیادہ ایڈنٹیفائی کریں گے پاکستان میں آپ نے ٹاپ پریارٹی پہ کیا رکھا ہے ہی وی ایڈ پہ آپ لوگوں نے کتنا کام کیا ہے ہی وی ایڈ پہ اس وقت ہم جو ہے وہ ٹرانس جنڈرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان میں ایک اویرنیس بیلڈنگ ہم جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں اور ماسز کے اندر بھی کہ ایچ ای وی ایڈ کی کاؤزز اور ریزنز کیا ہیں اور اسے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور جی یہ تھرور آر ڈا کانٹری ہے اچھا وات آباٹ جیسے آپ نے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں وومن رائٹ پہ بات کی جی تو اس پہ بھی یہ وومن رائٹ پہ بھی ہمارا جو ہے وہ بہت ہمارا فوکس ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں بنیادی طور پر کہ خواتین کا مین اسٹریم سوشل لائف میں آنا بہت ضروری ہے اور ان کو اس طرح سے ہم نہ دیکھیں کہ وہ ایک ایکسکلوڈیڈ کمیونٹی ہے نہیں بالکل صحیح کہ آپ نے فیفٹی ون پرسنٹ کو آپ اس طرح کریں گے تو پھر تو آپ کے ایکانومی تو چل ایز این ایکانومی سمجھتے ہیں بلکل ہی غلط ہے ایجوکیشن would be your third جی بلکل ایجوکیشن ہم ایکچولی فوکس تو یہ کرتے ہیں کہ چونکہ سکل دیولپنٹ دیکھیں سسٹینیبیلٹی ہمارا فوکس ہے ایکچلی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر پر ایمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک ہم ایسی ایسی ایجوکیشن کو پرموٹ کریں جو کہ ایکانومی کو فیڈ کر سکے بینیفٹ دے وہ جو ہے دے سکے ایسی ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن پرگرام کو کنکلوڈ کرنا پڑ رہا ہے انشاءاللہ پھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ جیسے ایکشن ہیٹ جیسے اداروں کا ہم بہت ایسی نیشن شروع کر گزار رہے ہیں میرا سب سے پہلے تعرف ایکشن ہیٹ سے اس وقت ہوا تھا جب میں آزاد کشمیر گیا تھا افٹر ارتھکویک وہاں مجھے چھوٹی چھوٹی بچیاں ملی جو انگریزی بول رہی تھی جو کے ریئر چیز ہے پاکستان میں بڑے بڑے انگریزی نہیں بول بات ہے تو جب میں نے اسے پوچھا کہ بھائی تم کو انگریزی کہاں سے آئی تو انہوں نے ایکشن ایٹ کا نام لیا تھا اس دن سے آپ لوگوں کے لئے بڑی عزت ہے دل میں اور جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے وائے میڈیا بٹوین آپ کا اپنا کوئی پوریٹیکل ایجنڈا نہیں ہے آپ کا اپنا ایجنڈا نہیں ہے آپ کا اپنا ایجنڈا نہیں ہے آپ کو اپنا بہت شکریہ اور یہ جو چار پانچ چیزیں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں that is the ریال cause of poverty اس پہ ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے اور میں اس پر سے فیک بات آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ایکشن ایٹ کی طرح کے ادارے بحثیت پاکستانی میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے فلانتھرپسٹ ہوں بلکل جو کہ آپ جیسے کہ ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے اس طرح کے ادارے بنائیں دل سخت ہیں مگر جیہاں بلکل اور اس میں اس میں ریلیجن جو ہے نہیں آنا چاہیے اس میں جو ریس ہے نہیں آنی چاہیے جو باہر سے ہمیں پیسے دے رہے ہیں ان کا ہمارے ریلیجن ہے ناظرین فائٹ اگنس پورٹی پہ آپ نے ایک گفتگو ہماری سنی جس میں ہمارے ساتھ محمد عزبت صاحب تھے ایکشن ایڈ کے پروڑیم مینجر ایکشن ایڈ کا بھی سارا ایمفیس پورٹی ریلکشن پہ ہے اور بہت یوسفل باتیں انہوں نے بتائی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان انجیوز کے بارے میں بہت نگٹیف پروپرگنڈے بھی ہوتے رہے لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ آج ان کی کریڈبیڈیٹی ہمارے گورنمنٹ سے زیادہ ہے اسی لیے امریکہ خاص طور سے انسسٹ کر رہا ہے کہ جو 1.5 بلین ڈالر وہ ہر سال بھیجے گا پاکستان اس پہ بہت اس پہ وہ زیادہ کمفرڈبل فیل کرتے ہیں بیکاوز ان کے ایک ٹرانسپارنٹ چیک این بیلنس کا سسٹم ہے جیسے کہ ایکشن ایٹ کے خاص سے اگر ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو اتنی زبدست انہیں چیک این بیلنس رکھی ہوئی ہے کہ کرپشن ہونا بڑا مشکل ہے تھوڑا بہت کرپشن ہو بھی تو کوئی بات نہیں یہ انہیداروں کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اور یہ رہے گی اگلے بہت سالوں تک اور جیسے ازمان صاحب نے کہا اسی قسم کے دارے پاکستان میں بن سکتے ہیں یہاں بھی دولت کی کوئی کمی نہیں ہے شاید کمی بات کی ہے کہ ہمارے جو پیسے والے لوگ ہیں جو عمیر لوگ ہیں ان کے دل بہت سخت ہیں ان کو اپنے اردگرد کے غربت نظر نہیں آتی وہ یہ نہیں سوچتے کہ آج کل ان کو مرنا ہے اور یہ قوم کے لئے کچھ کر جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے نہ کہ یہ تنا پیسہ اپنے نام پہ لوگ کر کے مر جائیں اللہ کرے ان کے دل بھی آستہ آستہ نرم ہو جیسے ویسٹ والوں کا ہے ان کا نہ ہمارا مذہب ہے ایک ہے نہ ہمارے کچھ ہے لیکن وہ ہمیں پیسے بھیجتے رہتے ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا تو دوسرے جو پروسس ہے کہ گریبوں پہ جتنے بھی ٹیکس لگے ہوئے سب کو ویڈرو کر لے جو ہمارے بجٹ اس وقت ہے سارے چار سو بلین ملیٹری ایکس منڈیچر اور میں خالب تین سو سارے تین سو بلین ہم یہ جو پارلیمنٹ اور اتنے بڑے پر خرش کر رہے ہیں اس کو سیویرلی ریڈیوس کیا جائے اور وہی پیسہ جو انہیں ایڈوکیشن ہیلتھ وغیرہ پہ لگا دیا جائے تو حالات تبدیل ہو سکتے ہیں تو دیموکرٹک میس ویڈو دیس اوڈر وائز پھر وہی آپشن رہ جائے گا آخر میں کہ والنٹ ریولوشن ہو جیسے ابھی کچھ ملکوں میں ہوا ہے آئی ہوپ کہ اس کی ذوات نہیں پڑے گی اور ویڈ دی ہلپ آف انسٹیوشن ایکشن ایڈ اور یہ جو میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں ہم ایک ڈیموکرٹک چیز لاکھے اپنے پریارٹیز کو بدل کے اپنے ملک کے حالات کو بدل سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج کے پروگرام ختم کرتا ہوں خدا حافظ ملک کے